آج ہم کر رہے ہیں ایڈ وربز کا دوسرا سیکشن آپ نے پچھلی ویڈیو میں کور کیا تھا کہ ایڈ وربز وربز کو کس طریقے سے ڈسکرائب کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم باقی کا حصہ کریں گے کہ ایڈ وربز اور ایڈجیکٹیوز کو یا اور ایڈ وربز کو کس طریقے سے ڈیفائن، موڈیفائی، ڈسکرائب افیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ایڈ وربز آپ کو یاد ہو پچھلی ویڈیو اگر آپ کو کلارٹی نہیں ہے پچھلی ویڈیو ایڈ وربز کی پہلی ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنی ہے دوبارہ سے کلارٹی نہیں ہے تو پچھلی ویڈیو ایڈ وربز تین چیزوں کو موڈیفائی کرتے ہیں وربز کو، ایڈجیکٹیوز کو اور دوسرے ایڈ وربز کو تو وربز کو جس طرح موڈیفائی کرتے ہیں ہم نے پچھلی ویڈیو میں کر لیا تھا آج کی ویڈیو میں ہم باقی کر رہے ہیں کہ adjectives کو اور adverbs کو کیسے define کرتے ہیں تو یہ بات clear ہو گئی que verbs کو کیسے کرتے ہیں یہ ہم نے بات کر لی آپ نے exercises کر لی اس میں کوئی confusion ہے تو اس کو دوبارہ دیکھ لیجئے لیکن وہ بہت simple ہے adjectives کو کیسے کرتے ہیں اور adverbs کو کیسے کرتے ہیں یہ ہم آج شروع کریں گے اور بہت simple ہے بہت basil examples کہ true ہم کرتے ہیں جس طریقے سے ہم ہمارا hoopو کا طریق ہے آپ کو فوراً بات سمجھ آئے گی تو پہلی اگزامپل دیکھتے ہیں اب ایک سیکنڈ کے لیے اس جملے کو آرام سے سوچئے اب سوال یہ ہے آپ سے آپ ایڈجیکٹیوز کر چکے ہیں سوال یہ ہے کہ سیڈ کیا چیز ہے سیڈ کیا چیز ہے سیڈ ایڈجیکٹیو ہے سیڈ ایڈجیکٹیو ہے کس ناؤن کو ڈسکرائب کر رہا ہے وہ ناؤن آپ کے سامنے ابھی ہائیلائٹ ہونے لگا ہے تو اگر میں ایک سیکنڈ کے لیے نکال دوں بیچ میں سے میں کہوں ایک سیکنڈ کی وجہ سے آرہا میں ایک سیکنڈ کو نکال رہتا ہوں ایک سیکنڈ کی وجہ سے آرہا ہے جس کا ناؤن کیا ہے سونگ تو ایکسٹریملی کیا چیز ہے ایکسٹریملی ایڈورب ہے ایڈورب ہے کیونکہ یہ کس کو فردر ڈیفائن کر رہا ہے ڈسکرائب کر رہا ہے سیڈ کو کہ سیڈ تو تھا لیکن بہت ہی سیڈ تھا ایکسٹریملی سیڈ تھا اب آپ نے دیکھا کہ سیڈ ایڈیکٹیو ہے جو کہ ناؤن کو ڈسکرائب کر رہا ہے جو ناؤن اس کا سونگ ہے تو ہی سینگ ایکسٹریملی سیڈ سونگ تو سیڈ ڈسکرائب کر رہا ہے سونگ کو گانا اداستا لیکن وہ یہ بہت دیکھا ہے یہ یعملی بہت دیکھا ہے ہے کیونکہ یہ ایک اور adjective کو ڈیفائن کر رہا ہے تو یہ example آپ کے سامنے آگئی کہ adverbs اور adjectives کو کس طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں دوسری example دیکھتے ہیں she is a very patient woman اب آپ اس جملے کو آرام سے دیکھیں بے شاک ایک second کے لیے ویڈیو کو pause کر لیں she is an extremely she is a very patient woman very patient woman سوال یہ ہے کہ یہاں پہ patient کیا ہے patient کیا ہے اب آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ adjectives کی ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں گے adjectives nouns کو یا pronouns کو modify کرتے ہیں کس قسم کی خاتون ہے سابر خاتون ہے سابر ہیں patient ہے تو patient کیا ہوا adjective وہ لیکن very patient کیا ہوا پھر very کیا کہا ہے patient تو adjective ہے اور اس کا noun کیا ہے اس کا noun ہے woman جس کو یہ describe کر رہا ہے کھیک ہے نا adjective جس noun کو describe کر رہا ہے woman جو آپ کے سامنے بھی green میں highlight ہو گیا ہے لیکن very کیا ہے very کس کو define کر رہا ہے very patient کو define کر رہا ہے she is a patient woman میں کہہ سکتا ہوں لیکن she is a very patient woman اب میں patient کو emphasize کرنا چاہا رہا ہوں کہ وہ بہت ہی سابر خاتون ہے تو یہ مطلب نہایت سابر خاتون ہے تو یہ جو very ہے یہاں پہ یہ کیا ہوا یہ adverb ہوا کیوں کیوں adverb ہوا کسی verb کو کسی adverb کو یا کسی adjective کو تینوں کو modify define کر سکتا ہے تو یہ adverb کون کس چیز کو define کر رہا ہے یہ ایک adjective کو modify کر رہا ہے کون سا adjective patient اب اس جملے میں کوئی verb تو نہیں ہے مطلب very کسی verb کو تو define نہیں کر رہا she is ہے is is a verb in the sentence is is ہے وہ linking verb ہے جو sentence میں but very is کو تو define نہیں کر رہا she is a very patient woman very define کر رہا ہے patient کو اور patient کیا ہے adjective ہے very کیا ہے adverb ہے تو patient woman patient adjective بنا جس نے define کیا woman کو woman noun ہے اور very نے کس کو define کیا patient کو تو very کیا ہے adverb ہے کیونکہ ایک اور adjective کو define کر رہا ہے تو ابھی تک آپ نے دیکھی دو examples جس میں آپ نے یہ دیکھا کہ ایک adverb کسی adjective کو کیسے define کر سکتا ہے اور آپ نے دو examples لیں extremely کی adverb کی example لیں very کی example لیں آپ کو پتا چلا کہ very as an adverb بھی use ہوتا ہے very ایک adverb بھی ہے very she was very patient اس لیے کیوں adverb ہے کیونکہ ایک اور adjective کو define کر رہا ہے تو very ایک adverb ہے اب ہم ایک اور example لیتے ہیں she spoke really well اب اس جملے میں well جو ہے وہ adverb ہے کیونکہ یہ spoke کو define کر رہا ہے کس کو modify کر رہا ہے کون سے verb کو modify کر رہا ہے spoke کو جو آپ کے سامنے blue میں highlight ہو گیا پچھلی slides میں پچھلے اس میں nouns green میں highlight ہو رہے تھے اس میں جو verbs ہیں وہ blue میں highlight ہو رہے ہیں she spoke really well well یہاں پہ adverb ہے یہ ہمیں بات پتا ہے کیونکہ verb کو modify کر رہا ہے یہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں cover کیا تھا جیسے ہم نے کہا تھا she spoke اسی طرح well adverb ہے she spoke well تو well یہاں پہ spoke کو define کر رہا ہے بات یہ بیچ میں really کیا چیز ہے what is really she spoke really well really کس کو define کر رہا ہے بھئی really define کر رہا ہے well کو she spoke well تو well تو کیا but really well کیا تو اس لیے really بھی adverb ہے اور اس ویلیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے adverbs ہیں ان کو red کر رہے ہیں اور underline کر رہے ہیں تو she spoke well she spoke well میں well define کر رہا ہے spoke کو یہ آپ کو پتا ہے but really کس کو define کر رہا ہے she spoke really well really describe کر رہا ہے well کو یہ understand کرنا ضرور ہی آپ اور example لیتے ہیں please don't work too hard اور آپ example ہے please don't work too hard اب hard کیا ہے hard تو آپ کو پتا ہے کہ hard adverb ہے کیوں کیونکہ work کو define کر رہا ہے پچھلے آپ کی exercise میں ایک example تھی پچھلی ویڈیو میں ایک sentence تھا he works hardly تو وہ آپ کو میں نے explain کیا تھا live class میں بتایا تھا live class میں بھی explain کرتا ہوں میں ایسی hardly hardly adverb نہیں hardly adverb اس sense میں use نہیں ہو یہاں غلط ہے he works hard hard is an adverb in itself hard adjective بھی ہے adverb بھی ہے depending on the use جس میں کہ hard ball تو adjective ہے کیونکہ ball کو define but he works hard یہاں پہ hard adverb ہے کیونکہ works کو define رہے please don't work too hard تو hard تو adverb ہے کیونکہ verb کو define رہے جو کہ work ہے یہ to کیا چیز ہے please don't work too hard یہ to کس کو define رہے کتنا simple ہے too hard جو too hard کو define کر رہے نا بہی اتنا کام نہ کرو بہت زیادہ اتنا کام please نہ کرو please don't work too hard تو to کس کو modify رہے ہے to modify رہے hard کو آپ نے جیسے چھٹ کر کر ایرو آتا دیکھا hard modify کر رہے work کو تو hard اس لیے adverb ہے work کو define اس لیے adverb ہے کہ hard کو define یہ بات آپ کو clear ہو جائے اس پر آپ کو questions جو آپ exercises میں کریں گے وہ سارے اسی type کے questions ہوں گے میں آپ سے یہ really carefully carefully یہ adverb ہے کیونکہ میں watch کو define کہ کس طرح کرو watch carefully but really carefully کیا ہے really کیا ہے really بھی adverb ہے کیونکہ کس کو define کر رہا ہے carefully کو define کار رہا ہے جو کہ ایک اور adverb ہے تو please watch this piece in the video really carefully تو carefully adverb کیونکہ watch کو define کر رہا ہے اور really adverb کیونکہ carefully کو define کر رہا ہے تو دو adverbs ہیں اس جمعے میں پلیز وچ دس ویڈیو ریلی کیرففلی ریلی بھی اور کیرففلی بھی آگے چلتے ہیں اب ایک بہت کیوٹ سا بنی دیکھ رابیٹ دیکھ رہے ہیں this rabbit is so cute کیوٹ کیا ہے کیوٹ adjective کیوں کیس کو ریفائن کر رہا ہے noun کیا ہے rabbit کو this rabbit is so cute تو یہ بات تو سمجھ آگئی but so کیا چیز ہے what is so this rabbit is cute کہ دیتا cute adjective rabbit کو define this rabbit is cute rabbit noun this rabbit is cute but this rabbit is so cute تو so so کو define cute کو آپ پتا چل رہے so کیا adverb ہے کیوں کیونکہ کس کو define رہے ایک adjective adjective کون سا تا cute آپ arrows سے دیکھ رہے it is really really very simple it is very simple it is very simple very kya adverb کیونکہ کس کو define simple کو جب میں کہتا it is very simple simple kya adjective it is very simple simple man it happened so quickly اب quickly کیا ہے آپ arrows سے دیکھ رہے ہیں adverb ہے کیونکہ کس verb کو define کار happened کو اتنی جلدی سے یہ سب کچھ ہو گیا it happened so quickly تو quickly define kara happened کو لیکن پھر so kya چیز ہے so kis کو define kara it happened میں کہتا جملہ بلکل ٹھیک تھا quickly define kara happened کو quickly adverb ہے اور happened آپ کا verb ہے but it happened so quickly تو so kis کو define kara raha quickly کو تو quickly already adverb ہے لیکن so بھی adverb ہے کیونکہ ایک اور adverb کو define kara raha quickly کو اور شدت دے رہا so quickly so it happened so quickly تو آپ نے آج کے اس چھوٹے سے lesson میں یہ clarity لیا ہے کہ adverbs ہم نے پچھلے میں کیا تھا کہ verbs کو define کر سکتے ہیں آج ہم نے اس بات کو کھولا ہے کہ adverbs اور adjectives کو بھی define کر سکتے ہیں اور adverbs کو بھی define کر سکتے ہیں آپ اس ویڈیو کو ایک دفعہ بہت مزی کی چیز ہے کیونکہ اس سے اقدم آپ کو clarity ہاتی کہ اچھا تو میں ایک adjective کو power دیکھو نا کہ میں ایک adjective لگا ہو ہے میں اس adjective کو اور شدت دے سکتی رہے رہے ہیں adjective کو adjective کیا ہے cute جو کہ کس کو define رہا ہے rabbit کو جو کہ noun تو اس سے آپ کو language کی power کا پتہ چلتا ہے اب جب آپ expression لکھتے ہو آپ کی language rich ہوتی ہے پتہ چلتا ہے کہ میں نے کون سا adjective کہا use کر رہے اور پھر اس adjective کو بھی کلیبریٹ کر سکتا ہوں اس کو میں زیادہ سٹرونگ کر سکتا ہوں the rabbit is so cute the rabbit is really cute the rabbit is cute base form ہے تو the rabbit is really cute میں اس کو اور intense کر سکتا ہوں adverbs کو use کر سکتا کر سکتے ان میں اور زیادہ color shade nuance آپ کو دے سکتے جس سے آپ کی گفتگو آپ کا لکھنا آپ کی بات چیز اور زیادہ رچ ہوتی ہے تو آپ ایک ایکسرائز کریں گے آپ کو اور مزہ آئے گا see you in the next video